لیبن نیا رنگ ہے اور نئی بات ہے ایرہ بکت پڑی پہ میں آدم دے کام اوکے بیرا پاتے ہیں ایرہ ڈوٹے کھوٹے دکھ موٹے مل ترلا دل دھاٹے ہیں ایرہ بکت پڑی پہ میں آدم دے کام اوکے بیرا پاتے ہیں ڈوٹے کھوٹے دکھ موٹے مل ترلا دل دا پیسے بکت پڑی پہ میں آدم دے کام اوکے بیرا پاتے ہیں ایرہ بکت پڑی پہ میں آدم دے کام اوکے بیرا پاتے ہیں شباز 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 اے رہ ساتھی سوسلا اے رہ ساتھی سوسلا نو بولی رے ستھی سوسلا نو بولی رے کیرسن دھو رے جائیے بال کپن کھاں یار تیرا کچی وہ درم مام کہن رائیے ارہ پیارے وہ تک سک کے ساتھی مت کلم گھاپ رائیے گنی دیرا کھاں کھاں نہیں پھر آک روٹی کھائیے کڑی دیرا کھاں کھاں نہیں پھر آک روٹی کھائیے دیڑ پڑی میں درو دین تے کرسن جیناٹ ایسے ارہ باق د پڑی میں دیگا بکت پڑی میں آتما دیما بکت پڑی میں آتما دیما بکت پڑی میں آتما دیما ست سندگی تپپیوں نہانی بھئی دو نمبر پہ دیان سے چُنا ہمیں چھوٹا دو کہ من مرمہ کئی سوٹا لائے چکل کہ سی کھیال کیا پڑھ سکتا موسیقی 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 ریک آج کل کی دوستی کسین نیو بیرا پٹیا کے طرح بھائی ہیں طرح رشتہ دار ہیں اور مدد لینے کے لیے تیرے پاس آیا سہتہ لینے کے لیے تیرے پاس آیا باڑک باڑ دہا دھلا ہوگے تا اونا پاپا کو نہیں لیکن کرسن بغان شرامہ کے ساتھ ایسا پیار گیا بہت بڑی آب آئی بابلو کیا بات ہے سروئی سری ٹاٹا بہت بڑی جا 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 ایرے پگت ستامہ بگت ستامہ آئے کی شوڑیں بگت ستامہ آئے کی سنے کیر سنے بھجیا آیا پوڑی بھرکے یار ملے اوڑے چٹ 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 تیگنا ایرے کتنا دکھ پڑا تیرے میں گولر ہی تری کا آیا چال ستامہ رنگ میں ہی لامے اوڑ چھٹٹی کی دنما آیا چال ستامہ رنگ میں ہی لامے چھٹٹی کی دنما آیا بیڑ پڑی میں پیارے کا دکھ بیڑ پڑی میں پیارے کا دکھ پیارہ سنے پیارہ پیارے کا پھٹے 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 دکھا موں ٹی پھٹے 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 میں نے آدم نہیں کہا یہ میرا پٹس ہے شاباز موسیقی 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 دونوں بھرمن کرنے کے لئے اس بھرمن کا بھرمن کرنے کے لئے دونوں چل پڑتے اور جب گھومتے گھومتے اریاناں آئے اریاناں میں کسان کی دسا کو دیکھا تو پاروتی نکے لگی کے بھڑے بھابا کہ ہاں پاروتی دیکھ کتنا دکھی ہے کسان کتنی پیڑا میں یوں ان کو پیدا کرنے والان کا داتا آج اس کی پیڑا کو دور کرو تو سیو سنکر بھگوان سمجھاتا کہ پاروتی کہ سکھ تھوڑے دکھ گھنے جگت میں بھوگ گے کشت سرے رانی اور کس کس کے دکھ دور کریا دنیا دکھی دھرے رانی پاروتی لگائی کی ذات جد پڑ گی کہ مہارات یا تو اس کے دکھوں کو دور کرو نہ تو آج سے آپ الگ اور میں الگ جب اتنی بات کہی تو سیو سنکر بھگوان اسما پاروتی کو سمجھاتا ہے ایک ایک بول میرے شروطہ دھیان سے شنونا پرانا بھزن ہے اپ دیشک بہاں تے پندہ جی کی کلم سے لکھائیں جگدیس چندر اینس ترہ بھاڑے پندہ جی نے بہت اچھی کلم سے لکھائیں بطاک کے جیسے جہوری دھاگے کے اندر موٹی پھروتا ہے اسی طرح کبین ان سبدوں کو پھرویا ہے کیسے سیو سنکر بھگوان اسما پاروتی کو سمجھاتا ہے اور بھائی دھیان تو سنو لینا پانچ منٹ کا بھزن ہے آپ کا آنا سارتک ہو جائے گا اور ہمارا گانا سارتک ہو جائے گا کیسے کبین کیا لکھائی سارتک ہو جائے گا حالا حالا ایر سکتھوڑے دکھو گھنے دگت میں نوبلا ربوگے کرتے سرے رانی ایر کسی کی زکے دکھ دور کریا دنیا دکھو گھنے دکھو گھنے دگت میں نوبلا ربوگے کرتے سرے رانی اور کسی کسی کی دکھ دور کریا دنیا دکھو گھنے دکھو گھنے دگت میں خلاج ربوگے کرتے سرے رانی سرے ربوگے کرتے سرے رانی شباب 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 بہت بڑیا بھائی بھائی دھیان سے سونا پہلے نمبر پر بتایا کہ کون کون سی چیز اور کس کس چیز بنا دکھی فرم کیسے کیا لگیا شاواز موسیقی 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 دو کے کشت سر رہ رانی کس کس کے دکھ دور کرے دنیا تو کی پہ رہ رانی اور رہے کسی کسی کے دکھ دور دنیا تو کی پہ رہ رانی بہت بہت بڑی آماشتر دیل بھائی 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 دو سوی کام روپے سے آپ کے بچے کا حاصلوات کے روپ میں مان سمان کرتے ہیں گروہ جیوں کو سادر پرنام ہیں اور چوتھے نمبر پر دردی کا زکر کیا اس پالو ریت کا زکر کیا کیسے کیسے ہمارے پسو ہیں کیسے کیسے جانور ہیں ان کا زکر کیا دہان دینا کیسے نمبر پر کیسے کالکھا چار نمبر پر ساتھ ایرہ ریت کی بھی تجھیل میں بستی ایرہ گلی مچوڑا دو خیلی مچوڑا دکھئی رہ کرے خوری جھوٹا سانڈ مارنا آڑی ایلے گھوڑا دکھئی کرے خوری رہ جھوٹا سانڈ مارنا آڑی ایلے گھوڑا دکھئی کرے ایر رگپ پھوڑا مرگرے دکھئی کرے اوہ رگپ پھوڑا دکھئی کرے کچھ 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 دور کرے یا دنیا دکھئی پرے رہنی یرا شکرہ خوری سے دکھئی کرے موسیقی 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 آگے جا کے ہاتھ جوڑ لیے جب دوار پالوں کے سامنے سودامن ہاتھ جوڑے تو دوار پال پھوچھتے کہ بھئی کون کہ وہ سودامہ نام کا وقتی ہوں کرشن بھگوان کا بھتپن کا مطر ہوں جب اس کی حالات کو دیکھا تن پر کپڑے نہیں پیروں میں جنتی نہیں دوار پال مزاک اڑھاتے کہ سودامہ تیرے جتنے دن میں پتہ نہیں کتنے آوے ہیں اور لے کے اپنی مطر تاکہ نام کچھ نہ کچھ سمان چور پر لے جائے اور کچھ نہ کچھ نقصان کر کے جاؤ گا چلا جائے یہاں سے جب جانے کا ذکر کیا تو سروتاؤ سودامہ دوار پالوں کو سمجھاتا کہ دوار پالو میری گریبی کا مزاک مت اڑاؤ یہ تو سمجھ سمجھ کی بات ہے کہ سمجھ کرا دے نرکے کر لے سمجھ آمنی جانی لوگوں سمجھ پہ پیارا دھورا درجہ سمجھ بدل جا بانی کہ دوار پالو میں واپس تو تلا جاؤں گا لیکن کرسن بھگوان کو اس بات کا پتہ لگا کہ سودامہ آیا اور بغیر ملے واپس لیا گا تاری نوکری تو جاوگی ساتھ میں جن بچا کولو میں بھی پڑھوایا جا سکتا ہے اتنی بات جب کہی تو ایک دوار پال گے دہان میں آگی کیوں نہ کوئی کرسن بھگوان کا مطر ہو نوبلہ بھائی سودامہ ایک بات ہوتا کہ کرسن بھگوان نہ جا کے کے کمان ترے بارہ میں نوبلہ نوکہ دیو کہ کمان کیسے سودامہ دوار پالوں کو سمجھاتا موسیقی 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 شہباز 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 موسیقی 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 دوار پار مزاک پڑھاتے سدامہ کا کہ سدامہ بہتری تو ججگید کرسن وغوان کا دائیں بائیں کا کہینہ کئی دور کا مطر ہے جب دور کا جکر کیا تو سدامہ کا آگ لگی تن میں کہ دوار پار لو دور کا نہیں بچپن کا مطر ہو ایک دوار پار پچھن آگا کہ سدامہ بچپن کی کوئی باتی ہے جو کرسن وغوان کے ساتھ کچھ کری ہو بہت باتیں آگیں کونسی کونسی آگیں سدامہ دوار پار لوگر کرسن وغوان کو بتائیں گے کہ سدامہ نام کا کوئی بھی آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے لیکن بھئی سدامہ کرسن وغوان کو تو یہ بات بتا جائیں گے کرسن وغوان نے اس بات سے منہ کر دیا کہ کوئی سدامہ نام کا بکتی جس کو میں نہیں جانتا ارے نوبلہ ایسا ویسا یار نہیں ہے سدامہ کا ایک پہ نیو پتا چل گیا نہیں سدامہ آیا ہے کتنا راجی ہو اپنا چتر ہے بہت چلاک ہے ساری بات سمجھے گا بچپنی بلہ کیسا ہے بتاتا ہے کیسا ہے ساتھ ساتھ بھئی ہمارے بڑے بھائی نام دو بتایا نہیں دو سو سو ایک روپے سے دون اکلا کاروں کا مان سمان کرتے ہیں بار بار دنیواز ہمارے انکل جی نے 101 روپے سے مان سمان کیا ان بہت دون سو 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 روپے سے پچاس تا سو پیشے پارٹی کا مان سمان کیا پارٹی کیوں سے کرتے ہیں دنیواز دنیواز موسیقی 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 میرے بڑے بھائی، میرے کلاعس پیلو، سیو scholarship میرے گاؤں سے ہیں 101 کرlies سے آپ کے چھوٹے بھائی کا التراغ نے پھر خوشوں کے مان سمان کرتے ہیں پارٹی کیوں سے کس نے کہتا ہے دن سے دہنے واد کرتے ہیں اریوں تمہارے گاؤں سے اریوں این 101 کر kilpے سے مان سمان کرتے ہیں پارٹی کیوں سے کس نے کہتا ہے دن سے دہنے واد کرتے ہیں دھنے واد شاہ واد موسیقی 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 کی بیٹی ساتھ ادھر پہ آتھوڑی بھکشا ڈالے کا کام کریں کون بابا جی یہ رہا بابا جی ہاں دیکھیں مائی ان باتوں کو بھول یا وہ تو سمیں پیچھے چلا گیا اور میری ماں نے میرے کو جھوگ دلوائیا کہ بیٹے یہ تو نسور سنسار ہیں پتہ نہیں کتنے آئر کتنے چلے گئے میرے بیٹے میں تیرے کو امر دیکھنا چاہتی ہوں میری ماں نے جھوگ دلوائیا اور میرے گروہ جی کا دیشی کے بھکشا ڈالو دیکھیں سادھوں کا کرم نہیں بڑھتا اوپر آنے کا اگر مائی بھکشا دینی تو نیچے آ کے دیجی بھکشا ہاں کیا کہنا چاہتی بتائیے آرہ میرے اوستادو بیٹے سو کچھ اتنا ہو جاؤں بھائی سارے سادھوں کا بھجن ہے ایرے تلے کھڑیا کیوں رکھے مارے اوہ تُو تو چڑی جا جینے پرکے ایرے یک موٹھی ملے بکسا چاہیے تُو دے جا تلے اوتھاری کے تلے کھڑیا کیوں رکھے مارے چڑی جا جینے پرکے ایرے یک موٹھی ملے بکسا چاہیے تے جا تلے اوتھاری کے ایرے تلے کھڑیا کیوں رکھے مارے چڑی جا جینے پرکے ایرے کموٹھی ملے بکسا چاہیے تے جا تلے اوتھاری کے شاد اور پیا جی میری بات سنو ارے پیا جی نہیں میں ایک بابا جی ہوں اور میرے لئے سب ایک سمان لیکن میری بات سننے کا فرض آتا ہے بولیے مائی جی آج سب چار بجے مجھے سپنا آیا ٹھیک آپ نے ایک دن جکر کیا تھا مائی لیکن سپنا کیسا ہے آپ نے بتایا نہیں آپ کو میں نے سادو کی بیس میں دیکھا آپ نے سادو کی بیس میں کیسے دیکھا بتائیے لگتا ہے سب پہ سپ نے آڑی بات دیا میری دل کل ساتھ چپائی چھوڑ پہ لڑی رائی باوڑی چھوڑ پہ لڑی رائی پیرے سو دیکھے من ہو سونے کے من ہے تھاڑ پروں سے جی ملیے من بھر کہے یہ را راکھ گھوڑے کہیں پی جا ساتھوں ارکا نام سمرے کہیں تیرے دھاڑے بڑیا کیوں روپیے مارے چڑ جا جی لے پر کہیں ایک موڑھیرہ منہ بھی کسا چاہیے دے جا تلے اترے کہیں ایک موڑھی منہ بھی کسا چاہیے موڑھی منہ بھی کسا چاہیے اوہ بھائی شاگات چی اتنوں کے میرے اس نہ دو اور پی آج ایک بات اور سنو دیکھے مائی پی آج ایک کہنے کی ضرورت نہیں میری بات سنو بتائیے مائی لیکن میرا اپنے ایک پل بھی نہیں سوچا بلکل سوچا نا ان رانیوں کا سوچا نا اس پرجا کا سوچا دیکھے مائی میری مہ نے میرے کوزوگ دلوایا ہے اچھا اور چیس نے میرے کوزنم دیا میں اس کا کہنا تعلیم ہی سکتا دیکھے مائی میرے گروہ جیسے میں نے سیکھ سے حاصل کر لی اور بھگوان کا نام رٹھ کے سب کچھ چیزوں کا گھان ہو چکا ہے بھگوان کا نام رٹھنا آج یاد آیا یہ تو بھزن کروں گا اس کی مالا لے لی ہے پھر بیا کس میں یہ کروایا ہے ارے وہ تو سہمیں آلگ تھا سہمیں آلگ تھا یہ گرک بات پیاجی آپ نے کسی کے بارے بھی نہیں سوچا نا کنیاؤں کے بارے مزوچا نا اس پرزا کے بارے مزوچا یہ بھگوان سب کی سنتا ٹائم کی اوپڑ میں تو آج بیچ میں رہ گی بلکل بھی نہیں سوڑی بری بات بھائی بہت دیادنی ہے کافی نام پہلے 101 روپے سے اور دونوں کلاکاروں کا مان سمان کرتے پارٹی کیورشن کا تہہ دل سے دھنے واد کرتے دھنے واد بھائی میرے گروہ جی پورنمگری جی مہرات کافی نام آزار ہوئی نام پہلے 101 روپے سے اور آپ کے بچے کا مان سمان کرتے بار بار دھنے واد پیاجی میری بات سنو سنو موسیقی 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 مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا مجھے تیری محبت کا سہارا رادہ برتری کے ہاتھ میں پھل رکھ دیا اور جب وہ پھل رکھا سرو تو رادہ برتری نے سادو جی کو مان سمان کے ساتھ بکشا دے کے بکشا دے کے وہاں سے بیدہ کیار پوچھنا آگیا کہ گردیب یہ کس چیز کا پھل ہے کہ بھئی برتری جو بھی اس پھل کو کھائے گا امر ہو جائے گا جب ہی تنی بات کہیں کہ مہارات امر پھل کھاں سے لیایا دنیا کے اندر امر پھل ایک ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک نیائک کاری رہا ہوں اس پھل کو کھاؤ گے تو امر ہو جاؤ گے رازہ سیدھا محلو میں چلا جاتا امر پھل کو لے کے اور رانی پنگلا نے جو دیکھا کہ رازہ آج کس طرح درباروں سے پہلے آیا پوچھن لگی کہ مہارات آج اتانک کیسے آنا ہوا کہ رانی ایک چیز لے کیا ہوں کون سی چیز آج پہ امر پھل رکھ دیا کہ رانی شمر پھل کو کھاؤ امر ہو جاؤ گی مہارات آپ تو رازہ ہو ایک نیائک کاری رازہ ہو نگری کو چلانے والے رازہ ہو آپ اس پھل کو کھاؤ آپ امر ہو جاؤ نہیں رانی میں تیرے سے ستا پیار کرتا ہوں میں تیرے کو امر دیکھنا چاہتا ہوں لیکن جب امر پھل لیا پنگلہ نے تو نیو پوچھ لگی کہ مہارات جو امر پھل آیا کتے ہیں تو رازہ برثری اس پنگلہ کو سمجھاتا ہے مانگے رام کے لکھی اے بار کیسے سمجھاتا ہے کس نے دیار کیوں کرایا کیا لکھا ہے موسیقی 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 مہارات ساتھ دن دیا کوئی مات مان ہے لیکن پورے پرم فقیر تھے بتاتے کے ساتھ دن زبانی کر دی پو بارا پتیس لیکن مہارات آپ نے کیوں نہیں کھایا مانک کیوں نہیں کھایا کیسے بتاتا پیلا فرائے کیا پہلا درہ تیرے نے ایک قدم بھی خونہ باہر دن درو ہوں میری ڈوری تیرے ہاتھ سے ڈوری کی گل پھروں گا میری ڈوری تیرے ہاتھ سے ڈوری کی گل پھروں گا تیرے کئی پنی ایک دم بھی کون بار داروں گا میری ڈوری تیرے ہاتھ میں ڈور کی گل پھروں گا نوکرپن کے ڈر کروں گا آگ تیری تک تیرے امر پھر کھانے تیملا آگ تیری 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 تی بھائی بہت یادینے میرے گروہ جی کافی نام پہلے پورے دن سے لگے ہوئے ہیں 101 روپے سے اوڑ بھرنم گریجی مہنات آسیرباد کے روپ پہ دیتے ہیں گروہ جی کبھار بات منام شاہد موسیقی 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 موسیقی